اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایف کوکنگ فائملی کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور اچھی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے سنب آج ہم آپ کے لئے رمضان میں پکوڑوں کی رسپی لے کے آئے ہیں لیکن یہ پکوڑے عام پکوڑے نہیں ہیں یہ بہت ہی خاص پکوڑے ہیں کیونکہ یہ بسن سے نہیں بنے گے یہ بنے گے چاول کے آٹے سے تو چلیں فٹا فٹ سے مزے کے چاول کے آٹے کے پکوڑے بنانے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ڈیفنیٹ ریسپیز مستقل ملتی رہیں شروع کرتے ہیں چاول کے پکوڑے بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاول کاٹا چاہیے ایک کپ اور اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ دہی کا اور اس کو مکس کر لیں گے اگر تو یہ تھوڑا سا پتلا بیٹر بن جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ مجھے تھوڑا سا گڑا لگ رہا ہے اس لئے اس میں میں دو تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ پانی کے ڈالوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے اس طرح سے تو جب یہ اچھا سا اس طرح سے کریمی سا بیٹر بن جائے تو اس میں قدو کش کر کے تین میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو جو ہیں وہ شامل کر دیں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ایک چمچ کے قریب تین چار سبز میں چمبر ایک بری کارٹلین تھی وہ ڈال دیا اس میں اور چار ٹیبل سپون چوب کیا ہوا پیاس تھوڑے سے دنیا کے پتے ایک ٹی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا دنیا ہے ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا زیرہ ہے اور ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرش ڈالیں گے اور ہاف ٹیبل سپون خلدی کا اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہ مارے پاس جو ہے نا یہ اس کا بیٹر تیار ہو گیا ہے اور اس طرح کا یہ ہونا چاہیے نا بہت پتلا نہ گاڑا آئل ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اب چھوٹی چھوٹی پکوڑیاں ہاتھ سے پکڑیں گے تو اس میں ڈالتے جائیں گے یہاں پہ ہم نے آئل کو ہم نے تیز گرم کرنا ہے لیکن جب ہم نے اس کو پکانا ہے تو ہیٹ ہم نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح سے آٹا جو ہے وہ پک جائے یہ دیکھیں جی چھے سات منٹ بعد یہ بالکل ریڈی ہو جائیں گے تو ان کی شکل سے آپ کو انتازہ اور اگر آواز سننے ذرا اتنے کرنچی اتنے خستہ اور اتنے مزے کہ یہ پکوڑے بنتے ہیں کہ جب آپ نے ایک دفعہ ٹرائی کر لیا نا تو آپ کا دیل کرے گا کہ بیسن کی بجائے ہم یہی والے پکوڑے بنائیں بہت ہی آسان ہے بنا نا جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ دیکھ اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار ہیں تو اس کو ضرور رمضان میں ٹرائی کریں جی تو جنا آپ کیسا لگا آپ کو ہمارا مزے دار سا رمضان سپیشل رائس پکوڑا کا آئیڈیا اچھا لگا ہے تو اس کو فرینڈز ان فیملی میں شیئر کریں پھر ملیں گے کسی نہیں مزے دار رسپی کے ساتھ stay positive stay healthy اللہ حافظ